بڑی خبر آپ کو بتا دیں مولانا رابح حسنی ندوی کے حوالے سے مولانا رابح حسنی ندوی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے سینے میں جکرن کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف بتائی جا رہی ہے تو وہیں فوراں رائے بریلی سے لکھنو لے جایا گیا ہے مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کے صدر ہیں مولانا رابح حسنی ندوی مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کی جانب سے جلد صحتیابی کی دعا کی اپیل کی گئی ہے تو یہ بڑی جانکاری مولانا رابح حسنی ندوی کے حوالے سے آپ کو بتا دیں طبیعت ان کے خراب ہونے کے خبر صاحب نے آ رہی ہے طبیعت اچانک ان کے خبراب ہوئی ہے یہ جانکاری مل رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سینے میں جکرن کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف بھی ہو رہی ہے ان کی طبیعت کے حوالے سے مزید جانکاری حاصل کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت سید قاسم رسول علیاز صاحب جڑ گئے ہیں ایگزیکٹیو میمبر ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ ووڈ کے سید قاسم صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے مولانا صاحب کی طبیعت کو لے کر کیا کچھ جانکاری اس وقت آپ ہمیں دے سکتے ہیں دیکھیں مولانا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور رائیبری میں وہ مقیم تھے رمضاہم کے دنوں میں آپ کو اپنے رائیبری بڑھتے ہیں جب زیادہ طبیعت خراب ہو گئی سینے میں جبکہ رھوڑے لگی سانس لینا دشوار میں لگا تو انہیں لکھنو منتقل کیا گیا فوجی طور سے لیکن اب اس وقت ان کی طبیعت بلکل ٹھیک ہے وہ آرام کر رہے ہیں وہ ندبہ ہی کے اندر حقیم ہے اور اب اس وقت میں سپون ہو گیا ہے میں نے بھی توجہے پہلے وہاں ندبہ سے پات کی تھی تو انہوں نے بتایا کہ مولانا اس وقت آرام کر رہے ہیں اور اس وقت بہت رہے ہیں جی تو کیا اس وقت مولانا صاحب لکھنو میں ہی ہے جی اس وقت لکھنو میں ہے اور لدوہ میں ہے یعنی جو ادارہ ہے ندبہ لکھنو اسی کا لدوہ مقید ہے